ہیلو دوستو میں دنجھے پرداب سنگھ دوستو جیسے ہی آج ایس ایسی جی ڈی کی پردام پالی کی ایکجام ختم ہو چکا جو تیرا فروری کو آج ایکجام ہونا تھا وہ ختم ہو چکا ہے میرے پاس کافی سارے کوئسن آ چکے ہیں دوستو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں میری ٹیم ہوتی جو ایکجام سنٹر جاتی سیدھے وہاں سے کوئسن کلیکٹ کرتی ہے دوستو اگر آپ کو بسواس نہیں ہوتا تو میں نے لنک ڈسکپسن باکس میں دے دیا وہاں پہ جا کے اب وہ و سب سے پہلے کیا کریے ہیں کہ میں نے ٹاپک اپلوڈ کیا وہ سارے دیکھئے جا کے میں نے آپ کے لیے اسٹی دیکھئی ہے آپ اس سے جرور دیجئے لنک ڈسکپسن باکس میں دیا ہے ڈیڑھ سو پر دس اسٹی ملنے ہی اس سے آپ کو سمجھ میں آ جا ہے کہ آپ کا کیا اسٹر ہے کیا لیبل ہے ہو وہ بلکل بیسے انٹرپیس ملے گا جیسا آپ کے ایکجام میں ملنے والا ہے بلکل اور دوستو جیسا کہ میں نے دیکھا ہے جو کوسن ہے آپ کے ریلوے گروپ ڈیم جو پوچھے گئے تھے وہاں ہی ہو وہ کوسن آپ کے اس میں بھی آ رہے ہیں جیادہ تر جو دوستو کیا کریں یہ ریلوے گروپ ڈیوالی آپ لوگ پی ڈیم بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پوری جو کوسن پوچھے گئے تھے ہندی میں ہے دوستو لیکن کیوں کہ کافی سارے لوگ میسج آئیتے اس سے میں نے سوچا انگلیس میں ہوگی نہیں انگلیس میں نہیں ہے ہندی میں جو ہندی پڑھتے ہیں صرف وہی ڈاؤنلوڈ کرنے سے لگواہ ساری چھہ سو پیج ہے کافی امپورٹنٹ ہے دوستو یہ کافی ہیلف ہو لے دوستو تو اسے جرور ڈاؤن دوستو جو لوگوں نے بتایا کہ گگن میچ کر رہا تھا تو ہاں پر آپ کا ہنسر کیا ہو جائے گا گگن ہو جائے گا بیسود کا ہی سارے پردائے باچی ہوتے ہیں سچھا کا ادھکار کس انوچھیت کا انترگات آتا ہے تو 21 انترگات کس کے انترگات آتا ہے 21 انترگات آتا ہے دوستو سچھا کا ادھکار تھامس کپ کس سے سمبن دیتے دوستو کس سے سمبن دیتے بیڈ ونٹن سے سمبن دیتے دوستو جیسا کہ آپ کا ssgd کا جو اگجام ہو رہا ہے جیسا پوچھے جاتے کس ان اسی پرکار سے لوگوں نے اسٹی بنائی گئی اسے جرور دیکھنا جرور دینا آپ لوگ لیکھ ڈسکپسن بوکس میں دیا گیا ہے جس سے جانا نہیں جا سکے تو اسے کیا کہیں گے اگجے کہیں گے کیا کہیں گے جس سے جانا نہ جا سکے اگجے کہیں گے دوستو بہت سے لوگ سوتے ہیں کہ انجان نہیں انجان نہیں ہوگا اس کا اگجے ہو جائے گا کوکلی بازہ کہاں پر یوچ کی جاتی دوستو کرناٹک میں مہاراست میں کئی بھاگ ہیں وہاں پر اس کا یوچ ہوتا ہے کوکلی کا راجستان کی راجزت جو ہوتا ہے تو پراسپطی ہو ملک کتنی 2 ورس میں کتنی سدس ریٹائر ہوتے رہتے تو ایک، تیا ہیے سدس پر تیک دو ورس میں ریٹائر ہوتے ہیں یہ قوشثن آپ کے pourquoi کیونکہ یہاں سکتے ہیں آپ کے میں آیا کہ ایڈس کا پرچھڑ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو ایلسا ٹیسٹ کیا کہلاتا ہے ایلسا ٹیسٹ ایڈس جب آپ ٹیک چیک کرائیں جاکے تو ایلسا ٹیسٹ ہوتا ہے تب ہی پتہ لگ پاتا ہے اور یہاں پہ آتا ہے جس سے جانا نہ جا سکے جس سے جانا نہ جا سکے اسے کیا کہیں گے اگے کہیں گے کیا کہیں گے جس سے جانا نہ جا سکے اسے اگے کہا جاتا ہے اور یہاں پہ آتا ترکی کی مدرہ کیا ہوگا تو کیا ہوگا ترکی لی رہا ہو جائی کیا ہو جائے گی ترکی لی رہا جو ترکی مدرہ ہے وہ ہو جائے گی ترکی لی رہا آباتا ای ٹی ایم کا فل فارم کیا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں اتومیٹیک مسین کہتے ہیں سر طرح ء نگتے ہیں بہت سے میں نے سنایا کافی سارے گلت گلت لوگ بتاتے ہیں نہیں اس کا کوئی اتومیٹیٹ تیلر مسین کیا ہوگا اوٹومیٹیٹ تیلر مسین ہو جائے گا بادل کا پردائب آچھی پوچھ لیا گا تو میگ ہو گیا آکاس اور بادل کی پردائب آچھی الگ الگ ہیں آپ یہ نہ سوچ نہ کہ بادل اور آکاس کے ای کی ہوں گے نہیں الگ ہیں تو یہ اس کا میگ ہو جائے گا انسر اباتہ جو آنکھوں کے سامنے ہو اسے کیا کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں پرچچ کہتے ہیں یہ ہندی جی ایس کے کوستن میں نے مرج کر دیئے ہیں سارے ایک ساتھ ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک جرور کر دیجئے دوستو اور گروپ میں واتس اپ گروپ میں سب جگہ سیر کرئیے کیونکہ آپ کے لئے اتنی مینس سے میں ویڈیو بناتا ہوں تو آپ لوگ اتنا جرور کرئیے تب ہی میرے ٹیم جاتی ساری لوگ جاتے تو ان کو جب اچھا لگے دیکھیں کافی لوگ دیکھ رہے ہیں ٹب ہی سی آنگی پڑھائے جائے گا دوستو آجاں پندمی بٹایو کیدجِ کون ہے تو کون ہے اینکے سنگ ہے کون ہے اینکے سنگ پندمی بٹایو کی علب یوں ہوں گے ابھی دو جار بیس سنگھ کا کارکال چال ہو جائے گا دوستو تو یہ ہوں گے اینکے سنگ آئے گا 80 دن کا جھوپڑا کسے بنایا گیا ملکو کسے کس نے بنوایا تھا دوستو کس نے بنوایا تھا کتبودین نیبک نے بنوایا تھا دوستو آج بہت شیطر نوبل پرسکار کس کو ملا تو کس سے بلا ڈاکٹر مکاویب اور نادیا مراد کو ملا مکاویب اور نادیا مراد کو ملاتا دوستو اب آپ لوگ بتائیں گے بہات کیا سی کون سے ہے جنہیں سانتی چھتر ملا تھا پرسکار آپ بتائیے جس کے ماں باپ نہ ہو وہ کون ہوتا ہے تو انات ہوتا ہے جس کے ماں باپ نہ ہو کہا Histor слож کہاں پر ہے دوستو تو کہاں پر ہے جبلپور میں کہاں پر جبلپور میں اسم کے مخمتری کا نام کیا ہے سربانند سونو بال ہے کیا نام ہے سربانند سونو بال جو اسم کے مخمتری ہیں ان کا نام ہے سربانند سونو بال اب یہاں پہ دوستو یہ دیکھو آپ کا کیا ہوگیا اسم کے مخمتری کون ہوگئے سربانند سونو بال ہوگئے دوہاں دار جل پر بات ملب جبلپور میں ہوگیا دوستو اب دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جیسے کی آپ کی جو میں نے SSC دو کیا کرنا آپ کو میں بتاؤں گا آپ کے سفلتہ کے لیے کیا آپ کو کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو سفلتہ ملے گی دوستو جیسے جو میں نے آپ کو سپیڈ ٹیسٹ بتائی ہے اسے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کرئیے ڈاؤنلوڈ کا لبکہ لنک دیا گیا ہے اس سے پھر کیا ہوگا آپ کے پاس میسج آئے گا میل میں اور موائل میں کوڈ اور آپ کا آئی ڈی اور پاسورٹ آ جائے گا پھر اس کے ثورت آپ اوپن کر سکیں گے تو دوستو آپ کو جانا ہے اور آپ لوگ اسے جرور دیجئے اور ریلوے گروپ ڈیم جو آپ کے آنسر کی جو ڈاؤنلوڈ کی تھی میں نے اس کو مجھ کر دی لگوار سالی چھہیسو پیچ کی ہے اسے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی آپ کے اقجام میں بہت کوسن مل جائیں گے دوستو بہت ہیلپ ہونے والی ہے اس سے دوستو تو آپ لوگ اتنا جرور کریے اگر آپ کو سیلیکشن پانا ہے دوستو دوستو اتنا کرنا ہی پڑے گا تب ہی سیلیکشن ملے گا انہتہ پھر بہت دکت ہو جائے دوستو اور کچھ زیادہ کھرچہ نہیں ہو دو سو روپے سے بھی کم ہے آپ کا سب کچھ ہو جائے دوستو تو مجھے امید ہے دوستو آپ کو بیڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اب کچھ کم کوسن آ جا پائے ہیں لہن سام کا جو میرا بیڈی آئے گا بیڈیو آئے گا سارے چھے بجے تو آپ کا سارے سو سے زیادہ کوسن کلیکٹ ہو جائیں کیونکہ کافی سارے کوسن ہوتے جو میرے ٹیم جاتے پھر کچھ لوگ بھیجتے ہیں جب بلکل کلیکٹ ہو جاتے تب میں آپ لوگ لیے بیڈیو بناتا ہوں دوستو تو آپ لوگ سارے چھے بجے بیڈیو دیکھنا تھوڑا سمیہ لگے گا کیونکہ کوسن زیادہ کرنے پڑتے اس لئے تھوڑا سمیہ لگ جاتا لیکن آثنتی کوسن ہوتے اس لئے تھوڑا سمیہ لے لینا لیکن آپ کو بیڈیو سارے چھے بجے آج آئے گے دوستو تو مجھوں میرے دوستو بیڈیو آپ کو اچھا لگاؤگا جائے ہند جائے بھارت